افطار کے وقت بھی بڑی خصوص ہے اور چین توجہ سے سنیں افطار کے وقت لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتے ہیں سعیب نے ماجہ تیرہ سو بتیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں خاص طور پر سنیں اور وہ مرد جو اثر کی نماز سے لمبا سوتے پڑے رہتے ہیں وہ بھی سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا اللہ تعالی ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ایسا اللہ تعالی ہر رات کو کرتے ہیں چار بجے چلے میں گھوس رہیں چپٹے آلوان کاٹ لیتے ہوئے پالک کے پکوڑیاں بنا لیتے ہوئے گلگلے بنانے کی تیاری چری دال بنانے کی تیاری چری کھجوراں کاٹ کے نینے تاریخیں چل رہیں دن میں یوٹیوب سے ریسپیاں دیکھتے جانا اثر کی نماز پڑھ کے چلے میں داخلہ لینا چار کھجوراں اپنے پاس تشری میں رکھ لینا افطار کا ٹیم ہوتے جانا امی آئیے ابھی آرئیوں میں آخری مرچی ہے وہیں روزہ کھل لے رہیں چلے میں یہ رمضان کا وہ وقت ہے افطار کا جہاں اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری دعاوں کو قبول کرتے ہیں یہ چلے میں سامنے فون رکھ لے کہ افطار کا ٹیم ریسپی دیکھ لیتے ہیں حلیم کے گھوٹے مالے تھوڑی آرنے گلی ان کے فرمایشان بیٹے کو دھائیں بڑے ہونا ماش کے اببا کو دیو سو بے سن کے بھجیے ہونا یہ سب فرمایشان چار بجے کے اندر کر لینا اگر آپ کو آپ کے رمضان کی قدر ہے تو جو کچھ بھی کرنا ہے چار پانچ بجے کے اندر کر لیجئے اس لئے کہ افطار پونے سات بجے کے خریب ہے غالبن یا چھے چالیس کو ہے اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لیجئے اگر آپ اس افطار کے وقت سے صحیح فیدہ اٹھانا چاہتے ہو ورنہ آپ کو یہ بڑا کام نہیں کر رہے ہیں پکانے کے واسطے پکائے سو چیز اللہ تعالیٰ عزل لکھ دیں گے لیکن پکا کے آپ کے عمل برباد مت کر لیجئے آپ کے جو سو اچھے جو سنیرے موقع اللہ تعالیٰ آتا کی افطار کے موقع بر کیا ہے وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں لہذا جو سو اس چیز کا قدر کریں خواتین بھی مرد حضرات بھی ایسی فرمائشوں کی فیرز نہ بنائیں تم کل یہ بنا دو دو تم کل وہ بنا دو تو ایسا نہیں ایسا آپ بھی ان کا خیال رکھیں عورتیں خود بھی اپنے خیال رکھیں